دیکھیں وسیم رضیبی صاحب کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں وزیر اعظم آلی جناب نریندر موڈی اور وزیر آلی جناب یوگی عدیتنات جی سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ادھار پر چناؤ لڑنا ہے ہم لوگ 2019 کی تیاری سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ادھار پر چل رہے ہیں اس شخص کا دماغی توازن بلکل خراب ہو چکا ہے اس کو تو بریلی یا آگرہ کے پاکل خانے میں بھرتی ہونا چاہیے میرے حساب سے ایک طرف جہاں آلی جناب یوگی جی وزیر آلی اتر پردیش مدرسوں کو آن لائن کرا رہا ہے مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے بات کر رہے ہیں سارے مدرسوں کا آن لائن ریسٹیشن کرا رہا ہے مدرسہ مافیاؤں کو ختم کر کر کے مائنارٹیز کے اقلیتی معاشرے کے بچوں کو مقدھارہ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں یہ وسیم رزوی جیسے جو لوگ ہیں یہ جو ہے بیٹھ کر کے جو ہے قوم کو قوم کی جو ہے غلط تصویر حکومت کے سامنے پیش کر رہے ہیں دراصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ سماجبادی پارٹی کا دلال ہے جس کا نام وسیم رزوی ہے یہ آزم خان کی سرکار کے اندر یہ شیعہ بابورڈ کا یہ چیئرمین ہو گیا تھا اور یہ سماجبادی پارٹی کا دلال ہے اور یہ سماجبادی پارٹی کے بڑے قدعاور لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آزم خان صاحب ان کا یہ ایک طریقے سے پشلگو ہے انہوں کی شیعہ بابورڈ کا اس کو چیئرمین بنا دیا تھا اور اس میں سے یہ کمیشن دونوں لوگ شیعہ حضرات کی جو اہل شیعت کی جو سمپتیاں ہیں جو بابورڈ کی سمپتیاں ہیں تو وہ دونوں لوگ خرد برد کرتے رہتے تھے اب سرکار چینج ہو گئی مانیہ یوگی عدیتنات جی سوبے کے جو ہے وزیر آلی ہو گئے اور آلی جناب نرندر مودی جی وزیر آزم ہو گئے اب یار وہ تو ہم لوگوں کا تو ہماری پارٹی کا ایک سیدھا بیچار ہے جو وزیر آزم صاحب کا کہنا ہے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اب یہ آدمی اتنا وچھلیت ہے اتنا پاگل ہے کہ مانیہ آلی جناب وزیر آزم صاحب کو خط لکھ رہا ہے کہ مدرسے ارے میرے بھائی جب وزیر آزم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو اور سوبے کے وزیر آلی یوگی عدیتنات جی خود آن لائن ریسٹیشن کرا رہا ہے تو یہ ویزن بلکل کلیر ہے انٹینشن بلکل کلیر ہے کہ مدرسے کے بیسک چھاتروں کا سوشل اور ایڈوکیشنل اپلیفٹمنٹ کیسے ہو تو اقلیتی معاشرے کے بچے مقدارہ میں کیسے جڑ کر کے آئے اور وہ دیش کی مقدارہ سے کیسے جڑیں دیش کے ڈیولپمنٹ سے کیسے جڑیں اور مدرسہ مافیاؤں کے چنگل سے انہیں کیسے بچایا جائے یہ سب کام سرکار کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے اب اس پاگل بے حکوف کے خلاف تو اس پاگل بے حکوف کے اوپر تو میں کچھ بولا بھی نہیں چاہتا تھا بول کر کے میں اس کی ٹی آر پی کیا بڑھاؤں گا اس کی اتنی سیاسی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کے خلاف بولیں یا اس کے بارے میں بات کریں لیکن وہ چلو ٹھیک ہے چونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا لیکن یہ اچھا سوال پوچھا آپ نے ان جیسے لوگوں کے نہ تو پارٹی میں ہی ضرورت ہے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں اور نہ سماج میں ہی ضرورت ہے نہ شیعہ کمیونٹی میں وہ ایکسیپٹیبل ہے نہ سنی کمیونٹی میں وہ ایکسیپٹیبل ہے اس طریقے سے تو جو مانارڈیس کو جو مسلم معاشرے کو جو دوسری سیاسی جماعتوں نے بھڑکانے کا کام کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ان کو ہم لوگ اکھٹا کر رہے ہیں رات دن محنت کر رہے ہیں میں مہینے میں بیس دن لگاتار پرواز کے اوپر رہتا ہوں گاؤں میں جاتا ہوں لوگوں کے بیچ جاتا ہوں انہیں پارٹی کی یوجنائیں سمجھاتا ہوں پارٹی کے بارے میں بتاتا ہوں اقلیتی معاشرے کے لیے حکومت نے ابھی تک کیا نمائیہ کارگردی ہیں انجام دی ہیں دو آزار چودہ سے دو آزار انیس کے بیچ ابھی تک کتنے آئی ایس آئی پی ایس بن کر نکل گئے اور جو آپ کے کیندر کی سرکار ہے وہ فری کوچنگ چلا رہے ہیں ہم لوگ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ بچوں کے روزگار پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ بچوں کے سوشل اور ایجوکیشن اپلیفٹمنٹ کیلئے بات کرنا چاہ رہے ہیں موقع مل جائے کہ جب اقلیتی معاشرے کا لیڈر کہلے اس کو یا آزم خان کا یا سماجبادی پارٹی کا دلال کہلیں آپ میں تو لیڈر نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آزم خان کا اور سماجبادی پارٹی کا سب سے بڑا دلال ہے یہ وسیمریز بھی تو اس کے بیان کو میں بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا اور چار لوگ جس کے پیچھے نہ ہو تو اس کے بیان کو کیا زیادہ توجہ دیتا ہے اب یہ ہے کہ اب ایسے لوگ ہو تو بس میرے خیال سے اب کیمرے کے سامنے میں کیا کہوں ایسے لوگ ہو کیا جگہ ایسے لوگ ہو کی جگہ تو بس سیدھی سی باتیں دیکھئے چونکہ پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں یہ آئے آنے کے بعد میں اس کا ایک سیٹی سکین کراؤں گا اس کے دماغ کا اگر سیٹی سکین سے بھی یہ سیٹسفائی نہیں ہوا تو اس کے دماغ کا ایک امرائی کراؤں گا اور امرائی کرانے کے بعد اپنے سیکیٹریسٹ کو اس کو دکھاؤں گا اور میں یہ جانتا ہوں میرا سیکیٹریسٹ بھی اس کو ریجیکٹ کر دے گا تو پھر مجھے زاہر سے بات ہے بریلی پاگل کھانے میں اس کو بھرتی کرانا پڑے گا اس کے علاوہ اس کے دوسری کوئی جگہ نہیں ہے